اسلام علیکم کیا حل چال ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جلدی سے اپنے حال بتائیے مجھے کیسے ہیں بھئی سورسیں اچھا الحمدللہ کہا آپ نے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ کا شکر ہے ہم موجود ہیں کس کلاس میں سوشل سٹڈیز کی کلاس میں اور آج سوشل سٹڈیز کی کلاس میں ہم کیا کام کریں گے آج سوشل سٹڈیز کی کلاس میں ہم اپنے چاپٹر نمبر ٹویلف کو کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جو آج ہم ایکسرسائز ملکے کریں گے جو ایکٹیویٹی کریں گے وہ کمپلیٹ ہوگی تو ہمارا چاپٹر نمبر ٹویلف بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس چاپٹر کی ہم نے بہت ساری ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی ہے امید ہے کہ آپ سب نے بھی اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا تو چلیں آج کی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کونسی ایکٹیویٹی کرنی ہے اس کے لیے بک اوپن کر لیجئے اور آج آئیے پیج نمبر سیونٹی سون پہ آج جو کام ہے وہ ہمارا ہے موجود پیج نمبر سیونٹی سون اور پیج نمبر سیونٹی ایٹ پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پیج نمبر سیونٹی سون پہ ہماری بک میں کیا کام ہے مزیدار سی ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے بہت مزا آئے گا اسے کرنے میں دیکھیں پھر اچھا جی کیا ہے ہمارے پاس پیج نمبر سیونٹی سون پہ پروجیکٹ کی ایکٹیویٹی ہے کیا پروجیکٹ ہے بھئی کیا بنانے والے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں اس میں سے یہاں پہ کچھ آئیٹمز دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کون کون سی چیزیں موجود ہیں دیکھتے ہیں اساشے پاک آف جیوس سم سالٹ فوڈ کالرز شوگر فروٹ کینڈیز چوکلیٹ لیمنز نٹس جیلی واؤ یمی یمی چیزیں موجود ہیں بھئی مزیدار سی چیزیں ہیں یہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ان تمام آئیٹمز میں سے کچھ آئیٹمز سیلیکٹ کرنے ہیں کیسے سیلیکٹ کریں گے اپنے ماما کی ہیلپ لیجیے گا انہیں دکھائیے گا اور پوچھئے گا کہ اس میں سے کون کون سی چیزیں ایویلیبل ہیں وہ آپ کو کون کون سی چیزیں دے سکتی ہیں کچن میں سے ٹھیک ہے ساشے پاک آف جیوس ایک ساشے جو ہوتا ہے جیوس کے پاکٹ کا اگر وہ ایویلیبل ہے سم سالٹ تھوڑا سا نمک مل سکتا ہے فوٹ کلرز ہیں وہ لے سکتے ہیں شوگر چینی فروٹ کوئی بھی فروٹ آپ کے گھر میں موجود ہے کیانڈیز کچھ کیانڈیز ہیں ٹوفیز ہیں چوکلیٹس موجود ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیمنز یعنی نیبو لیمو موجود ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اگر کچھ نٹس ہیں پینٹس ہیں ایلمنز ہیں بادام پستہ کوئی بھی نٹس موجود ہے یا جیلی موجود ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے کچھ آئیٹمز آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں ٹھیک پہلے سیلیکٹ کریں گے ماما کی ہلپ سے ماما آپ کو کون کون سی چیزیں دے سکتی ہیں اس کے بعد کیا کریں گے پتہ ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈیوائیڈ چیلرن انگروپس گیف دیم سم اف ایچ انگریڈینٹس آلسو پروائیڈنگ دیم درنکنگ باٹر اور پلاسٹک کپس ناؤو لیٹ دیم انویو ڈرنگ انویوائیڈ چیلرن فرم ادھر کلاس تو پروائی آوٹ درنیو ڈرنگ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آئیٹمز آپ سیلیکٹ کریں گے ان کی مدد سے آپ نے ایک ڈرنگ بنانی ہے ٹھیک ہے آپ ماما سے کہیے گا کہ آپ کو ایک ڈرنگ کی وارٹر ایک کپ میں دے دیں ٹھیک ہے گلاس میں دے دیں اور جو آئیٹم آپ نے سیلیکٹ کیے ہیں ان کی مدد سے آپ ایک نیا ڈرنگ انویٹ کریں گے کسی ایکٹیویٹی ہے ہے نا مزیدار میں کیا کر سکتی ہوں پتہ ہے میں نے سوچا کہ اگر میں یہ ڈرنک بناوں تو میں گلاس و پوٹر لے لوں اور کچھ سم سالٹ شگر اینڈ لیمن اور ان کی مدد سے میں ایک مزیدار سا ڈرنک تیار کر سکتی ہوں تو آپ نے یہ ڈرنک تیار کرنا ہے اور جب آپ یہ ڈرنک تیار کریں گے ماما کی ہیلپ لیجیے گا اور جب آپ ڈرنک تیار کریں گے تو اس کے بعد اسے ٹرائے کون کرے گا اپنے فرنڈز کو بھی ٹرائے کروا سکتے ہیں یا اپنے برادر سسٹر کو بہن بھائیوں کو ٹرائے کروائیے گا کہ کیسا ڈرنک آپ نے بنایا ہے ٹھیک اور اس کے بعد اس ڈرنک کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینٹ کرنی ہے ساتھ ساتھ ووئس ریکارڈنگ میں بتانا ہے کہ آپ نے کون کون سی انگریڈینٹس یوز کیے تھے ٹھیک ہے جو یہاں آئٹنس جو انگریڈینٹس دیئے گئے تھے اس میں سے کون کون سی چیزیں آپ نے یوز کر کے یہ ڈرنک بنایا ہے ہو جائے گا یہ کام کمپلیٹ اب آ جائیے آپ پیج نمبر سیونٹی ایٹ پہ پیج نمبر سیونٹی ایٹ پہ کچھ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں وہ بھی ان پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں لکھا ہے at the end of the project ask these questions بھائی اب جب آپ یہ ڈرنک بنا لیں گے اس کے بعد یہ پوچھنی تھی چیزیں لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ task تو میں نے آپ کو دے دیا ring آپ بنا لیں گے اس کے بعد کن باتوں کا جواب آپ نے اپنی teacher کو دینا ہے ان کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک یہاں سب سے پہلے لکھا ہے to invent means to come up with something new something useful invent کرنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نئی بنانا کوئی چیز useful بنانا so in your opinion what does it take to invent something new تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی بھی نئی چیز بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی ہوتی ہے یہ جواب آپ نے دینا ہے اپنی drink invent کرنے کے بعد لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے تو یہ drink invent کر لی تھی بہت مزیدار سی بنی تھی بتا ہے آپ کو تو آپ کو پتا ہے جب کوئی چیز invent کرنی ہوتی ہے تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گی بھئی motivation کی اندر سے motivation چاہیے ہاں ہمیں کچھ کرنا ہے ساتھ ساتھ dedication چاہیے commitment چاہیے اپنے اندر یقین چاہیے اگر آپ گھبرائیں گے نا کہ میں تو drink خراب کر دوں گا پتہ نہیں کیسی بنے گی خراب بنے گی میں نہیں کر سکتا تب آپ کوئی بھی چیز invent نہیں کر سکتے آپ کو risk لینے پڑتے ہیں تب ہی تو چیزیں بنتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوال کہ کسی بھی چیز کو invent کرنے کے لیے کس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے آپ کے اندر اس کا جواب آپ drink invent کرنے کے بعد اپنی teacher کو دیں گے ٹھیک ہے اگلی بات جو ہم سے یہاں پوچھی جا رہی ہے why is inventing new things important for everyone بھائی کیوں ہے نئی چیزوں کو invent کرنا ضروری بہت ضروری ہے wheels نہ بنتے کیا ہوتا اگر پہی آئی جاد نہ ہوتا پیدل چل رہے ہوتے ہم جی ہاں اگر aeroplanes نہیں ہوتے clocks نہیں ہوتے light bulbs نہیں ہوتے telephone نہیں ہوتا کیا ہوتا بہت زندگی مشکل ہو جاتی یعنی نئی چیزوں کا invent ہونا بہت ضروری ہے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے a person who invents is called an inventor جو کسی چیز کو invent کرتا ہے دریافت کرتا ہے کسی چیز کی وہ inventor کہلاتا ہے what does it take to be an inventor تو ایک inventor بننے کے لئے آپ میں کس چیز چیز کا ہونا ضروری ہے ideas کا جی an inventor needs an ideas vision to design something dream کوئی خواب ہونا چاہیے کہ یہ کر کے دکھانا ہے مجھے skills صلاحیتوں کا experience کا تجربات کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگلے سوال پر آتے ہیں why are inventors happy people inventors خوش مزاج لوگ کی ہوتے ہیں خوش کیوں رہتے ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ وہ invent کرتے ہیں نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں نئی جب چیزیں ہم ڈھونکتے ہیں دریافت کرتے ہیں تو بہت خوشی ملتی ہے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کوئی چیز اگر میں بنا دوں اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے تو بالکل inventors are happy people ٹھیک تو آپ نے سب سے پہلے آج یہ کام کرنا ہے کہ ایک drink invent کرنی ہے اس کے بارے میں اپنی teacher کو بتانا ہے اس کے بعد جو سولات موجود ہیں ان کے جوابات بھی اپنی teacher کو voice recording میں دینے ٹھیک ہے تو یہ سارا کام آپ کیجئے complete اور میں ملوں گی اب انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں اور ہاں جاتے جاتے بتا دوں کہ آج ہمارا chapter number 12 complete ہو گیا ہے الحمدللہ تو چلیں پھر دے دیجئے اجازت اللہ حافظ